گھر میں کچھ علو پڑے ہوں ساتھ گیہو کے آٹے کے ساتھ آج ہم یہ مزدار قسم کے کواہ بنائیں گے جس میں نہ تو ہم چکن کا یوز کریں گے اور نہ ہی کوئی اور مہنگی چیز کا بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں جی آپ سب میں ہوں فیضہ اور ویلکم کرتی ہوں آپ کو لاجوہ پکوان میں لاجوہ پکوان میں آج میں آپ کے ساتھ بہت ہی بہترین علو اور گیہو کے آٹے کے ساتھ اتنی مزدار ریسپی شیئر کرنے جا رہی ہوں تو چلیے بینہ ٹائم کو ویسٹ کی اپنی ریسپی کو بنانا سٹارٹ کر لیتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے میں نے لیے تھے علو آدھا کلو علووں کو میں نے بوائل کر لیا تھا اور اس کو اچھے سے پیل آف کر لیا ہے اب میں اس کو میشر کی حلب سے میش کروں گی علووں کو اچھے سے ہم نے میش کرنا ہے تاکہ علو کے اندر کوئی بھی چنکس نہ رہے جب یہ اچھے سے میش ہوں گے تب بھی آپ کے کباب جو ہوں گے پرفیکٹ بنے گی علووں کو میش کرنے کے بعد یہاں پر میں لوں گے ایک پین جس میں میں ایڈ کروں گی تقریباً دو ٹیبل سپون آئل کے اور اس میں میں ایڈ کروں گی وان ٹی سپون زیرا زیرا کو ہم روست کریں گے بہت ہی اچھی خوشبو آتی ہے اور ٹیسٹ بھی بہت اچھا ہے اب اس میں ایڈ کروں گی دو میڈیم سائز کے بری چوب کی پیاس پیاس کو بھی ہم تقریباً دو سے تین میڈے کے لیے سوتے کر لیں گے تاکہ پیاس کا ٹکرنچ ہے اچھے سے برقرار رہ سکے اور اب اس میں ایڈ کروں گی ہاف ٹیبل سپون لہسن اور اندر کا پیسٹ فریش کٹا ہوا تو فریش ایڈ کر ہی نہیں تو اگر آپ نے پیسٹ بنا کے رکھا ہوا ہے پہلے سے آپ وہ بھی ایڈ کر سکتے ہیں اور اب ہم اس میں ایڈ کریں گے ایک بری کٹا ہوا ٹوماٹر یہ چیزہ REM پہلے سکے اس کو روست اس لیے کر رہے ہیں کیوں کے جب کباب جب ہم بناتے ہیں تو وہ بالکل بھی ٹوٹسے نہیں ھو ٹوٹسے نہیں ہیں اور نہ ہی وہ publication کے لیے كان یہ کیاہ ککہ ہم پہلے سکے اس کو روست نہیں کرتے ہیں اس لیے ہم نے جو بھی اس میں چیزیں یاد کی ہیں وہ�ے سے ہم روست کر لیں گے اس میں میں ایڈ کی تھی ایک شرمی seizure estudio سا جاید ہ�만 تیسٹ آتا ہے اور اس کو بھی ہم تقریباً چار سے پانچ منٹ کے لیے اچھی طریقہ سے پکا لیں گے لاست میں ہم اس میں اٹھ کریں گے بند گوبی بند گوبی بھی ہیلتھ کے لیے بہت اچھی ہوتی ہے کیونکہ یہ علو علو علی کباب ہے اس لیے میں نے اس میں کچھ ویجیٹیبلز بھی اٹھ کر دیئے تاکہ اس کا ٹیسٹ بھی بہت ہی مجھدار کا ہو جائے ساتھ ہی ساتھ یہ مزے کی بھی ہو جائے اب ہم نے اس کو بھی تقریباً دو سے تیر منٹ کے لیے پکانا ہے تاکہ جتنی بھی چبزیاں ویجیٹیبلز ہم نے اس کے اندر اٹھ کی ہیں اس کا جو کچھا پان ہے وہ دور ہو جائے بہت زیادہ ہم نے اس کو پکانا نہیں ہے کہ ان کا بھرتا بن جائے یعنی کہ ہم نے ان کو اتنا پکانا ہے کہ ان کا کچھا پان دور ہو جائے اور جب یہ کبابوں کے اندر نظر آئے یعنی کہ دکھائی دیری ہو تو بہت ہی خوبصورت لگے ان سے جو آپ کے کباب ہیں ان کی بہت ہی اچھی لکھ آئے گی جب مہمانوں کے سامنے آپ سرف کریں گے تو یقین کریں ان کو بہت پسند آئیں گے اور جو یہ کباب کھائے گا وہ چکن کے کباب اور کیمے کے کباب کو بلکل ہی بھول جائے گا اتنی مزدار یہ بن کر کباب تیار ہوں گے اچھے سے ہم نے سبزیوں کو پکا لیا دیکھیں یہ ساری سبزیاں پک چکی ہیں اب ہم نے اس کو تھنڈا کر لینا ہے تھنڈا کرنے کے بعد جو علو ہم نے میش کر کے رکھے تھے ہم نے اس کو اس کے اندر اٹھ کر لینا ہے چاٹ بسالہ جو میدہ ہوگا اس کی جو کانٹیٹی ہے تھوڑی زیادہ کر لیجے گا میں نے یہاں پہ صرف دو ٹیبل سپون لیا تھے کیونکہ یہ دو ٹیبل سپون انف ہے سب سے پہلے میں ہاتھوں کو آئل سے گریز کروں گی اس کے بعد میں مکسٹر اس کا بیٹر جو ہے وہ لوں گی اور اس کو ایک کباب کی شیف دیں گے جس طرح کے بھی کباب پسند کرتے ہیں آپ اگر راؤنڈ شیف پہ پسند کرتے ہیں یا پھر کسی اور شیف پہ پسند کرتے ہیں آپ اسی شیف کے کباب ایزی لی بنا سکتے ہیں دیکھیں کتنا پرفیکٹ کباب بن کر ہمارا جو ریڈی ہو گئے ہیں اسی طرح سے باقی جو کباب ہے وہ بھی ہم نے ریڈی کر لینا ہے ویڈیو دیکھتے ہیں دیکھتے ہیں اگر آپ یہاں پر پہنچ چکے ہیں تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر دیں ویڈیو کو بھی لائک کر دیا کریں اور ساتھ ساتھ اپنے فیملی اور فرینڈ کو ضرور ویڈیو کو شیئر کر دیا کریں اور ایک خوبصورا سا پیارا سا کومنٹ کر دیا کہ آپ کو لاجوہ پکون کی ریسپیس کیسے لگ رہی ہیں اس طرح سے ہم نے کر کے سارے کباب کو ریڈی کرتے جانا ہے اور اس کو سائٹ پر کسی پلیٹ میں یا پھر ٹری میں رکھتے جانا ہے جب یہ سارے ریڈی ہو جائیں گے اس طرح سے تب ہم نے اس کی کوٹنگ کے لیے ایک لائی تیار کرنی ہے میں نے یہاں پر لیا ہے چار ٹیبل سپون گئی ہو کے ایک بال کے اندر اور اس میں میں نے اب ایڈ کیا ہے ہاف ٹی سپون نمک اور ہاف ٹیبل سپون میں نے اس کے اندر ایڈ کیا ہے سورک مچ پانی ایڈ کر کے یہ دیکھیں اس کی کوئنسسٹینسی کچھ اس طرح سے کر لیا اور اس میں ہم ایڈ کریں گے ڈھیڑ سارا ہرہ دنیا اس جو آپ کے کباب ہے اس کی لکت بہت اچھا ہے گی اس کو مکس کر لیں گے اچھی طرح سے مکس کر کے ہمیں سائٹ پر کر لینا ہے ایک پان لینا ہے جس میں ا نے اول ڈال دیا اور اول کو ہم نے اچھے طریقے سے گ 제품 کر لینا ہے تو ہیں ایک کباب لینا ہے اس کو کوٹنگ کے اندر جو ہم نے لئی بنا کر رکھی تھی میدے کی اور گہو کے آٹے کی اس کے اندر ڈپ کرنا ہے اور اس کے اچھے طریقے سے ہم نے کباب کو اس لئی کے ساتھ کوٹک کرنا ہے اس ایڈ کرنے کے بعد اس ایکسٹر نام کی مکڑرب نہ گرا دینا ہے اور اس کو ہم نے اور گزڈ رہنے ایک ایک کر کے سب بھی کو ہم نے اس کے اندر ایڈ کرتے جانا ہے اور یہ دیکھیں اس طرح سے کچھ آپ کی جو کبابوں کی ہوگی وہ لک آئے گی نیچے سے فلیم کو جو ہے وہ ہم نے میڈیم رکھنا ہے ہائی فلیم پر فرائی کریں گے تو کلر بہت ڈرکا جائے گا اور وہ اچھا نہیں لگے گا اور ٹیسٹ بھی اس کا خراب ہو جائے گا یہ دیکھیں ایک سائٹ سے جب یہ فرائی ہو گئے تو تب ہم نے اس کی سائٹ کو چینج کر لینا ہے اور اسی طرح سے دوسری طرف سے بھی ہم نے اس کو فرائی کر لینا ہے یہ ایک طرف سے کلر بہت ہی خوبصورت آگیا ڈر کلر نہیں ہے زیادہ نہ ہی بہت زیادہ لائٹ کلر ہے اس طرح سے ہم نے دونوں سائیڈوں سے کبابوں کو فرائی کرنا ہے اور یہ یقین کریں اتنی مزدار یہ کباب بن کر تیار ہوں گے آپ گوشت کے کیمے کے کبابوں کو بلکل بھول جائیں گے اور یہ دیکھیں اس طرح سے ہم نے اس کو کر لیا نہ یہ ٹوٹیں گے عموما جو گھروں میں لوگ علو علی کباب بناتی ہیں تو ان کے کباب ٹوٹ جاتی ہیں اور اس طرح سے پرفیکٹ شی کھائیں گے تو یقین کریں بہت ہی پسند آئیں گے آپ لوگ کو ریسک پہ پسند آئی ہو لاجواب اکون کو ضرور سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کر دیں اپنے فیملی اور فرائنڈ کے ساتھ شیئر کر دیں اور یہ دیکھیں فائنل لک کباب بہت ہی پرفیکٹ بنیں گے اور یہ بہت ہی 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 ہیلڈی ہوں گے بچوں کے لئے تو سپیشلی اتنے ہی ہیلڈی ہوں گے کہ اب جو بچے سبزیاں نہیں کھاتے اس طرح سے اب ان کو کباب بنا کر کھلیں انشاءاللہ ملتی ہوں آپ کے ساتھ ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ میں بہت سارا خیال لکھئے گا اللہ حافظ